موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے ٹاک شو میں ہم انیلیسز کریں گے انڈیا کینیڈا کی ایک دوسرے کے ملکوں میں الیکشنز میں دخل اندازی کی الزام تراشیوں کے حوالے سے اس کے علاوہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بھارت آج بول سٹیج پر کہاں کھڑا ہے پاکستان میں الیکشن آٹھ فروری کو ہوگا پاکستان کی ہنگامہ خیز سیاست پر تاہر گورا کا دبصرہ سننا چاہیں گے میس گزشتہ ہفتے عمران خان کے خلاف اوپر تلے کئی فیصلے آئے ان پر تاہر گورا کی کیا رائے ہے ٹونی بلنکن اوپر تلے میڈلیسٹ کے دورے کر رہے ہیں میڈلیسٹ کی جنگی صورتحار پر بھی انیلیسس کریں گے تو چلیے چلتے ہیں تاہر گورا کی طرف تو تاہر گورا صاحب آج کی گفتگو کا آگاز ہم کرتے ہیں انڈیا کینیڈا کی ایک دوسرے کے ملکوں کے الیکشنز میں الزام تراشیوں کے حوالے سے کینیڈا کی سرکار نے چین اور روس کے بعد انڈیا کو بھی ان دیشوں میں شامل کر دیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے کینیڈا کی پولیٹکس میں دخل اندازی کی ہے ادھر بھارت کے فورن منسٹر جے شنکر نے انڈیا ٹوڈے کے ساتھ ایک انٹرویو میں کینیڈا پر الزام دھرا ہے کہ کینیڈا بھارت کی سیاست میں دخل اندازی کرتا ہے اب اس پچیدہ صورتحال پر آپ کیسے تفسرہ کریں گے دیکھئے جی یہ بلا شبہ کافی پچیدہ صورتحال ہے اور یہ نئی صورتحال ہے کیونکہ پرائم نیسٹر جیسٹن ٹوڈو کی سرکار جب سے بنی ہے بھارت کے ساتھ تعلقات خرابی کی طرف جا رہے ہیں حالانکہ کینیڈا کا بھارت کے ساتھ جو رشتہ ناتا ہے وہ پہلے بہت اچھا رہا جیسٹن ٹوڈو کی سرکار سے پہلے سٹیون ہارکم کی سرکار تھی وہ شاید نوندہ سال ان کی ڈیفرنٹ سرکاریں رہیں دو مائنورٹی گورنمنٹس تھی ان کی ایک میجورٹی گورنمنٹ تھی تو بڑے اچھے تعلقات تھے حالانکہ پرائم نیسٹر سٹیفن ہارپر کے زمانے میں پرائم نیسٹر موڈی تو بہت بعد میں بنے تھے جب وہ پرائم نیسٹر سٹیفن ہارپر کینیڈا کی پرائم نیسٹر شپ سے جانے والے تھے تو اس سے ایک سال پہلے پرائم نیسٹر موڈی سرکار میں آئے تھے اس سے پہلے بھارت کے ساتھ تعلقات منموہن سنگھ کی گورنمنٹ کے دوران بہت اچھے رہے اور پھر جب پرائم نیسٹر نینڈرہ موڈی آئے تو اور بہتر ہوئے اور پرائم نیسٹر نینڈرہ موڈی یہاں کینیڈا بھی آئے اور کسی بھارتی وزیراعظم کا غالباً تیس چالی سال بعد دورہ تھا تو بہت ہی اچھے تعلقات اس سے پہلے منموہن سنگھ کی سرکار سے پہلے بھی اچھے تعلقات تھے کینیڈا کے ساتھ تو ایک دم سے جب سے پرائم نیسٹر ٹوڈو آئے ان کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے اب بھارت کا تب سے کہنا ہے کہ پرائم نیسٹر جسٹن ٹوڈو اور ان کی پارٹی اور ان کی سرکار یہ بھارت کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں اچھا یہ صرف بھارت کی پرائم نیسٹر نینرہ موڈی کی سرکار کا نہیں کہنا تھا اس وقت پنجاب میں کانگریس کے چیم منسٹر تھے کیپٹن امریندر سنگھ جی وہ تو کینیڈا کے جو کچھ منسٹرز تھے جیسے نفدیف سنگھ بہنس یا سجن اور ایون پرائم نیسٹر ٹوڈو کے ساتھ وہ ملنا ہی نہیں چاہتے تھے پرائم نیسٹر ٹوڈو کا غالبا دو سار اٹھارہ کا ایک بڑا قسم کا دورہ تھا انڈیا کا جس میں وہ بولی وڈ سٹار کے طور پر ناچ رہے تھے اور پرائم نیسٹر موڈی کا سکیجول تھا صرف ان سے ایک دنی ملاقات کا معاملہ اور یہ ہفتہ دس دن وہاں پہ موجیں کرتے رہے پرائم نیسٹر ٹوڈو پھر دو فنکشنز میں خالصانی ایکسٹریمس بھی جو کنیڈین سرکار کی طرف سے ایمبیسی کی طرف سے وہاں پہ دینر دیئے گئے تھے وہاں پہ پرائم نیسٹر ٹوڈو کے ڈیلیگیشن میں شامل تھے تو بہت ڈیزیسٹر دورہ تھا تو اس وقت بھی کانگریس کے جو چیم منیسٹر تھے پنجاب کے وہ نہیں ملنا چاہتے تھے پڑی مشکل سے ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی تو اب یہ کہنا کنیڈین میڈیا کا یا کنیڈین کچھ پولیٹیشنز کا کہ جی یہ پرائم نیسٹر موڈی کی وجہ سے ہوا ہے جو تعلقات خراب ہوئے ہیں ایسی بات نہیں ہے اب جو جیشنکر صاحب کی آپ نے بات کی وہ انہوں نے آج ہی راحل کنول کو جو انٹرویو دیا ہے انڈیا ٹوڈے میں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے کینیڈا کی جو دخل اندازی ہے جو انٹرفیرنس ہے وہ ہو رہی ہے اب کینیڈا کے سیکیورٹی انٹیلیجنز کے ادارے سیسز نے ایک ریپورٹ بھی پبلش کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چین کا زیادہ نام ہے چونکہ چین کے بارے میں تو بہت کلیر ایویڈینسز موجود ہیں روس کے بارے میں بھی امرسہ دراز سے سن رہے ہیں جی کہ فارن انٹرفیرنس ہے لیکن وہ کوئی ایسے کلیر ایویڈینسز ابھی روس کے حوالے سے کینیڈا میں سامنے نہیں آئے امریکہ میں بائیڈن سرکار کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ہیں لیکن بھارت کے حوالے سے کبھی ایسا نہیں تھا اب پرائم نیسٹر ٹوڈو مسلسل بھارت کے معاملات میں جیسے فارن رس پورٹیسٹ ہو تو یہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ ہیں انہوں نے دی تھی یہاں کی اپوزیشن پارٹی جگمید سنگھ جو ان فیکٹ وہ مطلب مین اپوزیشن پارٹی تو نہیں ہے ان فیکٹ اپوزیشن پارٹی تو کنزرویٹر پارٹی ہے لیکن وہ بھی برحال اپوزیشن پارٹی میں آتے ہیں ٹیکنیکلی بیکوز وہ پرائم نیسٹر ٹوڈو کے ساتھ ان کا صرف کولیشن ہے انہوں نے جو کولیشن بنایا ہوا ہے اس کولیشن کی حیثیے سے وہ مسلسل جگمید سنگھ بھارت کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں اچھا ان کو دنیا میں کہیں اور یومن رائٹس کے ایشو نظر نہیں آتے جگمید سنگھ کو چائنا کے بارے میں آئی ہارلی ہرڈ اسٹیٹمنٹ یا میڈلیس کے ایشوز کے حوالے سے یا ساؤتھ امریکہ کے ایشوز کے حوالے سے وہ یا ایون ریشیا کے حوالے سے یہ صرف یوکرین کی جنگ کے بعد کوئی ایک اٹھویٹ میں نے دیکھی تھی ان کی وہ نہیں وہ بھارت کو ہمیشہ نشانے پر رکھتے ہیں ہاں کیونکہ حالانکہ ان کا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے بھارت کے ساتھ ان کی ذاتی دشمنی ہے ان کو اتیاد کرنی چاہیے یہ بات نہیں کرنی چاہیے مگر بہرحال وہ بھی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور اگر جے شنکر جی یہ کہتے ہیں کہ کینیڈا کی طرف سے بھارت کے انٹرنڈل معاملات اور بھارت کی پولٹیکس اور بھارت کے الیکشنز پر بھی انٹیفیرنس ہے تو وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں اب جو کینیڈا کا یہ کہنا ہے اور کینیڈا کی سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسی نے بھی یہ لکھ دیا وہ ظاہر ہے وہ تو لکھیں گے کیونکہ اس وقت سرکار پرائم نیسٹر ٹوٹو کی ہے جب پرائم نیسٹر ٹوٹو کی سرکار نہیں ہوگی تو پھر میں دیکھوں گا کہ پھر کیا ایویڈنسز لاتے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایویڈنس انہوں نے پیش کیے ہیں وہ بھی تک ایویڈنس بھی نہیں ہیں جو بھی رپورٹ پیش ہوئی ہے سیسز کی اس میں چائنہ کے حوالے سے تو ایویڈنسز ہیں انڈیا کے حوالے سے صرف یہ ہے کہ انڈیا کی انٹرفیرنس ہے یہ ہے وہ ہے اب یہ انٹرفیرنس کے جو نئے فینومنہ دنیا میں بلٹ ہو رہے ہیں شاید ہم آگے جا کے بات کریں گے یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ یہ انٹرفیرنسز کے جو فورن انٹرفیرنس اب کینیڈا کی رپورٹ میں ایف آئی اے فورن انٹرفیرنس یہاں ہمارے ہاں ایک ریت روایتہ کہ ہم بہت شاٹ کر دیتے ہیں ورڈس کو تو ہم نے فورن انٹرفیرنس ایف آئی کو اس کے لیے ہم نے کہا ہے تو تو اب یہ جو فورن انٹرفیرنس ہے یہ دنیا کے بہت سارے دیش شور مچاتے رہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے آگے چل کے میں تھوڑی سی اور وضاعت کروں گا چلیے اب واپس آتے ہیں اس طرف گزشتہ کچھ سالوں سے جب سے سوشل میڈیا پاورفل ہو چکا ہے تب سے کینیڈا امریکہ کی سرکاریں چین اور روس پر ان کے دیشوں کی پولٹکس پر انفلوئنس کی باتیں کر رہی ہیں آپ اس صورتحال کو جنرلی کس طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ بھی آپ نے بتایا بھی جی میں بالکل مزید اس کی وضاعت کرتا ہوں یہ بڑا اہم آپ نے نکتہ اٹھایا کہ سوشل میڈیا کے پاورفل ہو جانے کے بعد اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور آئی ٹی کی دنیا کے بہت سٹرونگ ہو جانے کے بعد اب امریکہ اور کینیڈا کی طرف سے خاص طور پر روس اور چین پہ الزامات کوئی آٹھ دس سال سے چل رہے ہیں اور امریکہ زیادہ روس پہ الزام لگاتا ہے اور چین پہ بھی لگاتا ہے چین پہ ڈیفرنٹ نویت کے ہیں مگر خاص طور پر جو ڈیپلومیٹس ہیں وہاں پہ ڈیموکریٹس کہنا چاہیے جو امریکہ میں ہیں تو ڈیموکریٹس جو ہیں امریکہ میں وہ بہت شور مچا رہے ہیں جب بائیڈن کی پہلی سرکار بنی تھی اور پھر جب پچھلا الیکشن پریزنٹ معافی چاہتا ہوں جب ٹرمپ کی پہلی سرکار بنی تھی اور پھر جب پچھلا الیکشن ہوا تو اس میں ٹرمپ نے الیکشن زلٹس کو ماننے سے انکار کر دیا اور بائیڈن کی سرکار بن گئے تو پریزنٹ بائیڈن یا ڈیموکریٹس کا یہی کہنا تھا دونوں بار کہ جی یہ روس کی ملی بھگت تھی روس نے سوشل میڈیا پہ ملینز ان ملینز ڈالر کا خرج کیا اور ہمارے خلاف سین این انسین قسم کی کیمپین چلائی اور اس طرح کی باتیں اچھا دوسری طرف دیکھئے روس کی سرکار کوئی آئیڈیال سرکار ہرگز نہیں ہے نہ ولادی میر پیوتن کوئی ڈیموکریٹک آتمی ہے ایک ڈیکٹیٹر ہے سورٹ اف لیکن اس کے باوجود امریکہ یورپ اور کسی حد تک کینڈا کی طرف سے ہمیشہ روس پہ دبا ہو رہا کہ جی آپ یہ نہیں کرتے آپ وہ نہیں کرتے روس میں اگر کسی نے جمہوریت کی کوشش کی تو یہاں سے پوری ان کو مدد ملی تو اصولی طور پر یہ امریکہ یورپ کینڈا کی طرف سے روس کے اندر مداخلت تھی یہ بات تو ماننی ہوگی لیکن نہیں مانتے یہ لوگ اچھا اسی طرح بھارت کے اندر جو ان کے دباؤ رہتے ہیں ویسٹن ورل کے وہ بالکل اندرونی مداخلت ہیں اور کوئی آج کی نہیں ہے نہیں مانتے ابھی میں پیچھے بات کر رہا تھا خاص طور پر الیکشن 2019 جو کینڈا میں ہوئے اور 2021 کے حوالے سے کینڈا نے الزام لگایا بھارت پہ کہ بھئی آپ نے انٹریفئر کیا تھا اب میں خود 2019 میں الیکشن کا ایک رائیڈنگ میں کینڈیڈٹ تھا مجھے کوئی ایسا ایک سپیرس نہیں ہے ایسا جنرلسٹ میرے بہت رابطے رہتے ہیں سبھی ایون امریکن ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی اسرائیلی ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی بھارتی ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی فرنچ ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی چونکہ ہم جنرلسٹ ہمیں سٹوریز چاہیے ہوتی ہیں مجھے نہیں یاد کہ جو بھارتی ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے کبھی موچے یا کسی کو کہا اب دیکھیں انڈین بیک گراؤن کے کئی میبر پارلیمنٹیرین فیڈل سرکار میں بھی ہیں اور انٹیریو کی گورنمنٹ میں اور دوسرے پروینسز کی گورنمنٹ میں بھی ہیں مجھے فیڈل سرکار اور انٹیریو کا خاص طور پر پتہ ہے جو ہمارے بھارتی اوریجن کے لوگ ہیں ان کو کوئی ڈکٹیشن ویشن نہیں ملتی کیونکہ اور نہ وہ ڈکٹیشن لینے والے ہیں نہ ان کو کوئی ڈکٹیشن ملتی ہے چائنیز کے معاملے میں ایسے شواہد ہیں خود مایکل چونگ نے جو چائنیز بیک گراؤنڈ کے ہیں انہوں نے چائنہ کی سرکار پہ یہ الزام لگایا کہ انہوں نے مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کی تھی اس میں کوئی شک والی بات نہیں پتہ میں یہ کہوں گا کہ میں ذاتی طور پر بھی اس کا وکتم رہا ہوں پاکستانی ڈپلومیٹس نے ہمیشہ مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے ڈائریکٹلی بھی یا انڈائریکٹلی انہوں نے کینیڈا کی پولٹکس میں بھی اور کینیڈا کی صحافت میں بھی اثر اندازی کی ہے اور وہ کرتے ہیں اور وہ بے تغاشہ کرتے ہیں میرے بس ثبوت موجود ہے اور میں نے وہ سب کے سب شیئر کیوں ہیں کینیڈا کی سرکار کے کچھ لوگوں کے ساتھ اور وہ مطلب کنونس ہے کہ ہاں یہ ایسا ہوا ہے لیکن وہ بات نہیں کرتے آفیشل ہی کبھی کچھ نہیں نہیں کہا کہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے کچھ جو پارلیمنٹیرینز ہیں سارے نہیں لیکن کچھ بہرحال مطلب ظاہرہ ذریع کہ کشمیر کے ایشو پہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کی تین ایم پیز وہ کینیڈین ایم پیز ہیں پاکستانی بیک گراؤنڈ کی کنزرویٹیو سینیٹر ایک وہ سب پاکستان کے کانسلیٹ کے اندر موجود ہو کے وہ مطلب بارد کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو وہ میرے لئے پاکستانی میمبر پارلیمنٹیرینز نہیں ہیں دیار کنیڈین میمبر پارلیمنٹیرینز اصل میں یہی فائن لائنز ہیں جس پہ ڈپلومیسی کا ہاتھ تھامنا اور بہت احتیاط کے ساتھ اس پہ چلنا بہت ضروری ہے جو کہ پائن لائنز پولیٹیکل آئیڈیاز سے لے کر ایکزیکیوشن تک بہت غلط ملط ہو چکی ہیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ ریشنالٹی اور ایک انٹلیکچول اپروچ سے زیادہ جذباتی ایموشنل اور ٹیمپوری انفلوینسز کے اوپر جاتا ہے لیکن خیر دیکھیں میں اس میں تھوڑی سی بات اور کروں گا دیکھیں اس میں کنزرویٹر پارٹی کی یعنی یہ لبرل پارٹی کا اس کی ایک سینیٹر نے پارلیمنٹ میں فسیلیٹیٹ کیا پارلیمنٹ کا حال خالفستانیوں کو دیا وہ سب موجود ہے مطلب اوپن سیکرٹس ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز لگے ہوئے فیس بک پہ ویڈیوز لگے ہوئے میں نے اس پہ شو کی ہوئے شوز کی ہوئے ساری کے ساری چیزیں رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں اب اس ساری سیچویشن میں اچھا صرف ان کا معاملہ نہیں ہے چلی پاکستانیوں بھی چھوڑیے چائنیز بھی چھوڑیے ریشنز بھی چھوڑیے یہاں پہ اسرائیلی کمیونٹی ہے اسرائیلی کمیونٹی اسرائیل کے لیے ٹھیک تھاکل نہ صرف لابنگ کرتی ہے بلکہ پریشر ڈالتی ہے ڈالنا چاہیے مطلب میں اس کے خلاف نہیں ہوں اس لیے کہ آپ اتنے بڑے بڑے ڈائیسپورہ ہو چکے ہیں تو وہ جو پریشر ہوتا ہے وہ کینیڈین سرکار کے اوپر آتا ہے تو کیا آتا ہے پھر وہ اسرائیل کے انٹرفیرنس ہے ایون آرمینیا جیسا ریلیٹیبلی چھوٹا ملک آرمینیا جینو سائٹ کا ایشو ہو یا ایون آرمینیا کے اوپر جو آزربائی جان کے جو مختلف طرح کے مظالم رہے وہ آرمینیا کمیونٹی اٹھاتی ہے کپٹک کرسچنز کمیونٹی جو ایجپٹ کی ہے ایون سودانی کمیونٹی سومالی کمیونٹی اتنے بڑے بڑے ڈائیسپورہ اتنی بڑی بڑی کمیونٹیز کینیڈا میں سبھی ملکوں کی رہتی ہیں تو اب یہ چہری پیکنگ ہے کینیڈین اس سرکار کی کہ وہ مطلب جس کو اٹھانا ہوتا اٹھائیں گے حالکہ بھارتی میرے نظرین اتنی بڑی کمیونٹی ہے ان کا اتنا دباؤ نہیں ہے ابھی کینیڈا کی سرکار پہ جتنا ہونا چاہیے میں تو خود بھارتی کمیونٹی کو کہتا رہتا ہوں کہ بھئی آپ کی جو باقی کمیونٹیوں کی نسبت جیسے فلسطینی ہیں انہوں نے یا سیریانز ہیں یا فلسطینیوں کے جو سپورٹر انہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہوا ہے پرائم نیسٹر ٹوڈو کا اور پرائم نیسٹر ٹوڈو مجبور ہوتے ہیں ووٹ بھی چاہیے پریشر بھی آتا ہے اور پھر وہ میڈلیسٹ پہ ریفریکٹ ہوتا ہے تو کیا ان کی انٹیفیرنس اسرائیل پہ نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں نہیں ہے پرائم نیسٹر ٹوڈو کی ان کی سرکار کی دونوں طرح کی انٹیفیرنس اسرائیل میں میڈلیسٹ میں پوزیٹیو بھی ہے نیگٹیو بھی ہے تو آپ کا یہ جو پریسائز کوئیشن ہے کہ سوشل میڈیا جب سے پاورفل ہو چکا ہوا ہے انٹیفیرنس کی بات کر رہے ہیں دیکھئے اس میں ایک اور بات بھی ہے جب بھارت کے خلاف انٹیفیرنس کی خاص طرح پر بات ہوتی ہے تو جیسا میں نے ابھی پیچھے بھی کہا تھا آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں کہ امریکہ کے اندر تو روسی جو مداخلت ہے وہ امریکی کہتے ہیں لیکن کینیڈا کے اندر روسی مداخلت کے کوئی ابھی تک ایویڈنسز ہمارے سامنے نہیں آئے بات ہی ہوتی ہے چین کے ایویڈنسز آئے ہیں بھارت کی نہ تو ہسٹری ہے نہ ایویڈنسز ہیں ابھی تک تو نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اگر ایویڈنسز کچھ آ بھی جائیں کہ جی سوشل میڈیا پہ تھا یا میڈیا میں انہوں نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی وہ تو کینیڈا میں بیٹھی ہوئی سو کمیونٹیز یہ باتیں کرتی رہتی ہیں تو خود پرائم نسٹر ٹرودو الیکشن جب پچھلا جیتے تھے تو امریکی صدر سابق براکو اوباما نے ان کے حق میں سٹیٹمنٹ دی تھی تو کیا وہ سٹیٹمنٹ کینیڈا کے اندر امریکی انٹیفیرنس نہیں تھی میں ایپسلولی کنونس ہوں کہ وہ امریکی انٹیفیرنس تھی سوشل میڈیا تو ٹیکنالوجی کی ایک بہت بڑی ایک بہت پاورفل ٹول ہے اس وقت جو ہر ملک اپنے اپنے اس کے لیے استعمال کرتا ہے تو کیا ٹیکنکلی ٹیکنکلی باؤنڈریز جو ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے نیو ورلڈ آرڈرز آ رہے ہیں کوئی نئی پروجیکٹس ہو رہے ہیں یا صرف یہ الزام تراشیوں تک کی بات ہے نہیں نہیں الزام تراشیوں تک بات نہیں ہے بلکہ یہ سنگین بات ہے اس طرح کی الزام تراشیوں کے بعد کینیڈا تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہاں جی آپ نے کیا تھا خاص طور پر انڈیا کا حوالے سے اچھا جب وہ ورز کی جن کے پاس کوئی ایویڈنسز بھی آ جاتی ہیں ایویڈنسز تو ان کے خلاف بھی انڈیا کے آلریڈی موجود ہیں ہمارے پاس موجود ہیں میں نے ابھی مسالے دی ہیں کہ کس طرح پارلیمنٹ کا حال یوز ہوا کینیڈین پالٹیشنز نے یوز کیا کس طرح پرائم منسٹر خود کہتے ہیں تو یہ تو ایویڈنسز موجود ہیں اب وہاں انڈیا کے بارے میں تو ابھی ایویڈنسز انہوں نے دینے ہیں ابھی تک تو میرے سامنے نہیں آئے ان کے خلاف تو ایویڈنسز انڈیا کے آلریڈی موجود ہیں تو اس ساری صورتحال میں اب ان کو سمجھنا ہوگا پرائم منسٹر ٹوڈو کو کہ یہ جو اس طرح کی یہ جو کر رہے ہیں پولٹکس کر رہے ہیں یہ اس سے عوام کو کچھ بہت لمبے عرصے تک بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس میں کوئی باؤنٹیز نہیں ہیں سوشل میڈیا کی بڑی بڑی کمپنیز خود امریکنز ہیں اونڈ بائی امریکنز ہیں اچھا اس کے ذریعے دنیا میں جو ڈائریکٹلی یا انڈریکٹلی مینوورنگ ہوتی ہے وہ پھر امریکہ کی ذمہ داری بنتی ہے امریکہ ان کی حد بندیاں کریں امریکہ کوئی باؤنٹیز بنائے جس کی آپ بات کریں تو امریکہ کی طرف سے تو کوئی باؤنٹیز نہیں بنائی جاتی خود امریکن پالیٹیشن سے ان بڑی بڑی کارپریشنوں کے ہاتھوں مجبور ہوئے ہوئے ہیں خود ٹویٹر نے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایکاؤنٹ اسسسمنٹ کر دیا تھا یہ کامپلیکس باتیں ہیں لیکن یہ سب چیری پیکنگ کا معاملہ ہے میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ سب چیری پیکنگ کا معاملہ ہے جس وقت ان ایشیوز پہ انٹرنیشنل لیڈرز کو خاص طور پر چکے ہیں ہم بات کینیڈا اور امریکہ کی کر رہے ہیں اور خاص طور پر کینیڈا کی کر رہے ہیں جس وقت اس کینیڈین سرکار کے پرائم نیسٹر اور ان کے ہواریوں کو جو بات سوٹ کرتی ہے وہ کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اب بڑی ڈیبیٹ کا وقت آ گیا ہے اب بڑی ڈیبیٹ کھل کے ہونی چاہیے کہ یہ چیری پیکنگ کیوں گا ہے لیکن اس میں تو ٹائم ڈیسائیڈ کرے گا شاید کہ کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی پاور ہے جو اے آئی کے اے آئی کی ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کا ایک ونگ ہے اور اس کی صورتحال کے اوپر آگے قوانین جو بننے ہیں اور بن رہے ہیں وہ بہت کچھ اس کے اندر کریں گے لیکن بہرحال انٹرفیرنس کے اوپر تو اب ایک کھلی جنگ ہے جو کہ بیشنگ کی طرح چل رہی ہے لیکن اب ہم واپس آتے ہیں پاورفل دیشوں میں بھارت کا نام تیسرے چوتھے نمبر پر آنے لگا ہے ورلڈ سٹیج پر بھارت کی پوزیشننگ آپ کو کہاں دیکھتی ہے یہ شاید اس سے کنیکٹڈ سوال ہے اس سے بھی کنیکٹڈ ہے اور الگ سے بھی ہے بھارت پہ جیسے اب کینیڈا کا یہ جو الزام ہے جی ہماری پولٹس کے اندر انٹرفیرنس کر رہے ہیں تو اس سے یہ بات مطب ایک اور بھی اس کا رخ نکلتا ہے کہ اب بھارت اتنا امپورٹنٹ ملک ہے کہ ویسٹن ورلڈ کے بعد چائنہ رشیہ کے ساتھ سار اس کا نام آنے لگا ہے مطب بھارت سٹیج کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے بھارت کی وہ بھی ان کے کانٹیکس میں کنیڈینز یا امریکنز یا یورپین کے کانٹیکس میں بھارت اب بہت ڈسکس ہوتا ہے اور وہ ان کے ریڈار پہ رہتا ہے چلیے یہ تو ایک الگ معاملہ ہے ادروائز بھارت ورلڈ سٹیج پہ ہم نے دیکھا خاص طور پر پرامنس اندرہ مودی کی دو ہزار چودہ کی سرکار سے اب تک بہت زیادہ ورلڈ سٹیج پہ آ چکا ہوا ہے اور انڈو پیسیفک کا معاملہ ہو خود کینیڈین جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھارت کے ساتھ کام کرنے پہ مجبور ہے میں یہ کہوں گا اور امریکنز تو کام کرنا چاہتے ہیں ابھی امریکنز نے بہت ہی سنسٹیف قسم کے ڈرونز جو ہیں وہ بھارت کو دینے کا معاہدہ کیا ہے یکرین روس کی جنگ کے شروع ہونے کے بعد بھارت نے اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن لی ویس تو چاہتا تھا کہ بھارت روس کے خلاف جائے بھارت روس کے خلاف نہیں جا سکتا تھا اس لیے کہ ان کے پرانے تعلقات ہیں ٹریڈ آج بھی ہے ٹھیک ہے روس کے صدر ولاد امیر پیوتن کو ایک فورم پہ پرامنسٹر نینڈرہ موڈی نے بہت ہی جرتنگ آمیز جملہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مسٹر پریزڈنٹ یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے تو اس کو ویسٹر میڈیا نے بہت اور ویسٹرن ورلڈ نے ویسٹرن لیڈرز نے بہت اپریشیٹ کیا تھا پرامنسٹر نینڈرہ موڈی کو بہت خراج تحسین پیش کیا تھا کہ انہوں نے بے باقی سے جملہ کہا تھا تو برحال بھارت اب کسی صورت بھی اگنور نہیں ہو سکتا اگنور کا چانس ہی نہیں ہے اس لیے کہ بھارت چوتھے پانچ میں نمبر کی ورلڈ ایکانومی ہے ابھی چوتھے نمبر میں وہ سٹاک ایکچینج میں بھی آ چکا ہے دنیا کی سٹاک ایکچینج میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا جو گلوبل ساؤتھ میں رول ہے بھارت کی جو مارکیٹ ایکانومی ہے بھارت میں جو بڑی بڑی کارپریشنز اب جا کے مزید اپنے بزنسز کو ایکسپینڈ کر رہی ہیں کوئی وہ احسان نہیں کر رہی ہیں ان کو بزنس نظر آتا ہے تو وہ جاتی ہیں ان کو بزنس کی انوائرمنٹ نظر آتی ہے تو وہ جاتی ہیں اور بھارت کے پرائم نسٹر نینڈرہ موڈی ہوں فوراں منسٹر جائشنکر ہوں ان سب کی آپ بارڈی لینگویج دیکھ لیجئے ان کا کانفیڈنس دیکھ لیجئے وہ صاحب بتاتا ہے کہ اس وقت بھارت ویسٹ چائنہ کے بعد رشیہ کے ساتھ ساتھ رشیہ اپنی جگہ پہ ہے اسی لیول پہ یعنی بھارت اس وقت یہ جو چار پانچ بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں امریکہ یورپین یونین چائنہ رشیہ پاکستان میں الیکشن آٹھ فروری کو ہوگا پاکستان کی ہنگامہ خیص سیاست پر آپ کا تفسرہ سننا چاہیں گے پاکستان میں اگلی سرکار کس کی دیکھیں آٹھ فروری کو الیکشن اب بالکل ہونے جا رہا لگتا تو یہی ہے دو تین دن رہ گئے اور اس الیکشن میں سرکار ابھی سے بنتی نظر آ رہی ہے بلکہ کچھ دن پہلے سے ہی اس کی فضاء بن چکی تھی وہ غالباً نواز شریف کی سرکار ہوگی میرا نہیں خیال کہ ان کی میجورٹی گورنمنٹ ہوگی ان کو کچھ ہنگ پارلیمنٹ دی جائے گی چونکہ مینوورنگ ہے پاکستان میں ہمیشہ الیکشن جو ہے کسی نہ کسی طرح کی مینوورنگ میں ہوتے ہیں سسٹم ایسا ہے وہاں پہ اور یعنی وہ جو عمران خان کے زمانے سے ایک ہائیبرڈ رجیم بنی تھی وہ اب کانٹینیو ہوگی اور عمران خان کی پارٹی پاپولر ہے ان کی پارٹی کو ان کی پارٹی سمبل پہ بلہ کے نشان پہ الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی ان کی پارٹی سے لوگ الیکشن جیتیں گے وہ فلور کراسنگ کر سکیں گے یعنی وہ لوٹے بن سکیں گے وہ جدر چاہیں گے جا سکیں گے پولیٹیکل منوورنگ کا آسان وہ پورے کا پورا رسہ پاکستان کی آرمی نے نکال دیا تو اپرینٹلی یہی لگتا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب غالباً چوتھی بار پرائم نیسٹر بنیں گے اور ان کی سرکار ہوگی آئی ڈونٹ ٹنک سو یہ مجورٹی سرکار ہوگی ان کو ساتھ دیا جائے گا ادر ادر سے لوگوں کا پاور شیرنگ کا شاید فورمیلہ ہے کچھ تو پاور شیرنگ تو خیر نہیں وہ بھی ایسے ہی ایک بیکار سی ہے وہاں پہ پاور شیرنگ نہیں ہوتی وہاں پہ پاور آرمی کے پاس رہتی ہے وہ صرف اور صرف آپ کو کچھ لوگ دیتے ہیں کہ جی آپ سرکار بنا لیں جب آپ آرمی کو آنکھیں دکھائیں گے تو وہ اپنے لوگ واپس لے لیتے ہیں اور آپ کی سرکار گر جاتی ہے اور آپ جیل میں ہوتے ہیں یا کوئی آپ کے خلاف مقدمے شروع ہو جاتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں یہ ہم کنٹینویٹی آف اٹلیس ٹین فیفٹین یار سے یہی ہے نہیں یہ میں تو کم از کم نائنٹین ایٹی ایٹ کے پہلے الیکشن سے آج تک دیکھ رہا ہوں یعنی وہ نائنٹین ایٹی ایٹ کا جو پہلا الیکشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیاؤلک کا دور تھا عامریت کا جو ختم ہوا تو اس کے بعد جو الیکشن چلے ہیں تب سے اب تک اسی طرح ہو رہا ہے لیکن اب کھلے بندوں ہیں ہر چیز اوپن تب بھی اوپن تھا نائنٹین ایٹی ایٹ سے میں ویٹنرس ہوں سارے سین کا ایٹی ایٹ سے اب تک ہر چیز اوپن ہے کوئی چیز چھپ چھپا کے نہیں ہو رہی محنت خود پاکستان میں رہتے ہوئے نائنٹین نائنٹین ٹو میں کتاب چھپی تھی پاکستان میں انٹیلیجن سے جنچیوں کا سیاسی کردہ اوپن تھی ہر بات اس میں اور وہ مطلب سلسلہ تب سے اب تک ایز ایٹ اس چل رہا ہے اور آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو سیاست کی ہنگامہ خیزی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا یہ ہنگامہ خیزی کیا کم ہوگی پاکستان کے حالات کچھ سٹیبل ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ سرکار جیس کی بننی ہے وہ تو آرمی کی سرکار ہے وہ یہی بات ہے بار بار سوال تو یہی بنتا ہے کہ کیا الیکشنز الیکشنز کی ضرورت کیا ہے نہیں نہیں الیکشن تو خرکرانے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ وہ پھر کوئی مطلب اونٹ کسی کروٹ بیٹھ ہی نہیں سکتا اونٹ کو کسی نہ کسی کروٹ بٹھانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد دیکھنا ہوتا ہے کبھی حالات سٹیبل ہو پائیں گے ایک دو سالوں کے لیے چونکہ پاکستان کی اکانومی بہت خراب ہے انٹرنیشنل سٹیج پہ پاکستان کا بہت برا حال ہے تو دو سال سے یہ جو ابھی مطلب بہت ہی ڈاما ڈول ملک کی صورتحال چل رہی ہے یہ کچھ تھوڑی سی دھول بیٹھے گی دست سیٹل ہوگی پاکستان میں دست سیٹل فوریور والی کوئی بات نہیں ہے ایون لمبے عرصے والی بھی کوئی پاسیمیلٹی نہیں ہے ایک دو سال کے لیے بھی دست سیٹل ہو جائے تو بڑی بات ہے وہ دیکھیں گے ہم اس الیکشن کے بعد کس طرح کی سرکار بنتی ہے اور اس سرکار میں کیسے آرمی کے لوگ مزید انڈکٹ ہوتے ہیں ساری آرمی کی لوگ ہوں گے حتیٰ کہ جو میم چیرے بھی ہوں گے چاہے نواز شریف بھی ہوں وہ بھی آرمی کی اشیرباد سے ہی پرائم نیسٹر بنیں گے تو دس کنٹری بیلانگس ٹو آرمی امران کان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کے خلاف اوپر تلے کئی فیصلے آئے جن میں ان کی شادی کے حوالے سے شریعہ قانون کے مطابق فیصلہ تو بہت شرمنات تھا آپ ان تمام فیصلوں کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی بظاہر تو یہ شریعہ قانون کے تحت جو فیصلہ آیا وہ شرمنات تھا میں تو سیکلر آدمی ہوں پاکستان کا کانسٹیٹوشن بھی سیکلر ہے اس حوالے سے بھی شرمنات تھا مگر بشرا بی بی اور امران خان یہ خود چونکہ ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے یہ خود شریعت کے بہت ہی عاشق ہیں شریعہ قوانین کے بہت عاشق ہیں جس طرح امران خان کے ہاتھ میں تصویح ہوتی ہے اور بشرا بی بی جس طرح انہوں نے ایک ملمہ کاری کی ہوئی ہے میں تو ملمہ کاری کی ہوں گا جس طرح انہوں نے کی ہوئی ہے جس طرح ڈرامے بازی وہ کرتی ہیں اب یہ جو ابھی فائنڈنگز آئی ہیں اسے ثابت ہوتا ہے تو ان کو اپنی میڈیسن ٹیسٹ کرنی پڑ رہی ہے شریعت کی جو میڈیسن اور شریعت کا جو فردر بھوٹا انہوں نے لگایا تھا ایکچلی تو یہ بھوٹا تو پاکستان بدنے سے ہی وہاں پہ لگا ہوا ہے جس کو زیالک نے مزید مطب پانی دیا تھا اور اب عمران خان بھی سب سے زیادہ حالانکہ وہ پلے بوائی میں ہے یس میں پلے بوائی تھا تھا نہیں وہ ہے اچھا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ سنگل ہو لیکن وہ تو ایک عجیب و غریب قسم کا ڈراما ہے تو ان کا ہی یہ ریاست مدینہ کا موڈل ہے اس موڈل میں پھر اسی طرح کا ہی شرمناک فیصلہ آنا تھا اور ان کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ وہ خود اسی شریعت کے اسی نظام کے عاشق ہے جس کے عجیب بات یہ ہے کہ یہ حدود آرڈیننس اور یہ وہ ایک زمانے میں یہ بہت اس میں سے بڑی مشکل سے نکلے لوگ لگتا ہے کہ پھر واپس اسے ڈچ میں آپ جا رہے ہیں حدود آرڈیننس سے لوگ اپنیلی آپ کو نکلے دکھائی دیتے ہیں وہ موجود ہیں پاکستان کے لاز میں جو شریعہ لاز ہیں اس میں موجود ہیں اگر کوئی لگانا چاہے گا تو وہ بلکل لگ جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں تو اب عمران خان نے تو مطبع ایک شریعہ کی ریاست مدینہ کی کوئی ایسی ہوائیں چلائیں تھیں تھنڈی ہوائیں چلائیں تھیں وہ تھنڈی ہوائیں اب تپتی ہوائیں بن کر ان کے گالوں پہ پڑ رہی ہیں تو اس حوالے سے جو آپ کے کوئیسٹن کا یہ جو ہے سیگمنٹ کی یہ جو ان کے شادی کے معاملات پہ جو آئے ہیں اور پھر دیکھئے فرینکلی جو بشرا بی بی کے ہسمنٹ ہے خاورمانی کا انہوں نے جتنے شرمناک بیانات ابھی دو دن پہلے کوٹ میں بیان کی تفصیلات بیان کی اب وہ پاکستان کے وہ جو اللہ رسول کا نام لینے والے سارے ٹی وی اینکر ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے کان لال ہو گئے ہم ہم بتا نہیں سکتے کیا کہا اب وہ سو بندوں کی موجودگی میں انہوں نے کہا تھا اب وہ کونسی بات سیکرٹ ہے جو اچھا پھر وہ خاورمانی کا سب سے زیادہ بینیفیشری تو اس میں کہتے ہیں کہ خاورمانی کا بیگم کی شادی عمران خان سے کرانے میں فسلیٹیٹر تھے کیونکہ اس وقت عمران خان آئی احسائی کا لارلہ تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان وزیراعظم بنے اور میری بیگم یعنی اس وقت جو ان کی بیگم تھی آہ وہ بن جائے عمران خان کی بیگم اور فائدے مجھے ہوں اور یہ سب کچھ ہوا یہ تو اس وقت تو میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگوں کی یاداشت کتنی کمزور ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اتنا اس کا رولہ جو عمرے ہوئے جو وہ ساری اس میں اس کے اوپر بہت ڈسکشن ہوئی اور اب بالکل اوپوزٹ یعنی تھری سکسٹی ڈگریز اوپوزٹ باتیں انہی خاورمانی کا صاحب نہیں خاورمانی کا نے کی ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پہ اس میں کہا تھا جب یہ شادی ہوئی کہ عمران خان جیسا عظیم پاکباز آدمی بھی کوئی نہیں ہے اور میری بیوی جو صاحب کا بیوی اس پر بند گئی تھی ان کی اس جیسی پاکباز عورت بھی کوئی نہیں ہے اور ان دونوں کی جو شادی ہوئی ہے وہ بہت ہی دنیا کا عظیم کام ہوا ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے غلیز کام ہوا ہے اچھا یہ صرف خاورمانی کا کا مسئلہ نہیں ہے عمران خان بھی اتنا ہی آہ گھٹیا اور جھوٹا آدمی ہے جتنا خاورمانی کا ہے اور بشرا بیوی بھی کوئی کم جھوٹی اور کم نہیں ہے آہ جیسے کہنا چاہیے ملمہ باز خاتون میں دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں اب دیکھیں یہ جو خاتون ہیں ان کی بہن کا میں کل انٹریویو سن رہا تھا آہ کسی یوٹیوبر کے چینل پہ تو وہاں پہ ان کی بہن کہہ دی جن کے بارے میں وہ خود بھی اپنے انٹریویو میں کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں ان کی بڑی بہن ہوں میں نے متعارف کروایا تھا بشرا بی بی کو عمران سے ٹھیک ہے اور وہ یہ آہ مطبع ساری رویدات بیان کر رہی تھی خود وہ پی ایچ ڈی ہے وہ تو کسی میزار کے اوپر شاید کہتے ہیں نہیں نہیں وہ انہوں نے کرایا تھا وہ کہتی نہیں کہ میں چکے ان کی بہن کا کہنا ہے کہ میں تحریک انصاف کی پرانی کارکن تھی وہ انہوں نے کہا کینیڈا سے غالباً پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے دوبائی میں اب وہ جاب کرتی ہیں تو وہ بھی مطبع پی ایچ ڈی کر لینے کے باوجود بھی ان کا پورے کا پورا بھی یہی ہے کہ جی بس ہم نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے سارا فیصہ یعنی کوئی قانون میٹر نہیں کرتا سب ٹیووں پر چل رہا ہے جنہی اللہ جو ہے اللہ جب سوٹ کر رہا ہوتا ہے کسی اور ڈیریکشن میں تب اس کو اس ڈیریکشن میں پکڑ لیتے ہیں اس ڈیریکشن میں بٹھا دیتے ہیں اور اور جب کہتے ہیں کہ اب اس وقت ادھر ہے تو ادھر اور اب وہ تھری سکسٹی کے جب حالات بدل جائیں گے تو پھر وہ اللہ کو کسی اور چکر میں دیکھتے پھریں گے یہی پاکستان اور پاکستانیوں کی اکثریت کا علمیہ ہے اور دیکھئے عام عوام تو چلے میں سمجھ سکتا ہوں یہ جو عمران خان جیسے سو کارل نام نے ہاتھ پڑے لکھے لوگ خاور مانکہ جیسے اپورچونسٹ اور یہ ملمہ کاریاں کرنے والے لوگ کہ جی ہمارے پاس جن ہیں ہم تویز داگے کرتے ہیں صوفی ہیں اچھا صوفی ہیں صوفی کے ڈیوی نیشن میں نے تیہ کی ہوئی ہے صوفی وہ آدمی یا عورت ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو صوفی نہ کہیں اندر سے جو انسان بہت فل ہوتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی کلیم کرنے کی کہ میں یہ ہوں وہ جو ہوتا ہے وہ اس کے کنڈکٹ میں ہوتا ہے بس ایسے یہ تو ان لوگوں کے کنڈکٹ میں یہ اتنے ایک ڈرامے باز لوگ ہیں اتنے خوفناک حد تک اپورچونس لوگ ہیں دنیا دار لوگ ہیں آئل کے تمام طرف میں آہ تھوڑی سی بات کروں گا دوسرے آہ مقدمات کے حوالے سے ایک تو خیر ان کی شادی کا آہ مقدمے کا معاملہ تھا جس میں ہماری بات کی تھوڑی طویل ہو گئی عمران خان کے خلاف پچھلے ہفتے جو دو اور فیصلے ہوئے ایک توشا خانہ کیس کے سلسلہ میں اور ایک سائفر آہ کے سلسلہ میں ایک مقدمے میں ان کو دھس سال کی سدائی ہوئی ہے ایک مقدمے میں ان کو چوڑا سال کی سدائی ہوئی ہے اور ان کی بیگم کو بھی آہ چوڑا سال کی سدائی ہوئی ہے توشا خانہ کے کہس میں اور پھر جو اس شادی کے معاملے میں بھی سات 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 سال کی سزا ہوئی ہے تو اس حوالے سے عمران خان کو اکتیس سال کی سزا ہوئی ہے ان کی بیگم کو اکیس سال کی سزا ہوئی ہے مگر ریالٹی یہ ہے جو پاکستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کی بیگم صاحبہ کے پاکستان آرمی اور اس کی انٹیلیجنس کے ساتھ باتچی چل رہی ہے اور عمران خان کے لیے بھی دیل اندر ہی اندر سے آ رہی ہے تو یہ اکتیس سال کی جو قید ہے ان کی اور اکیس سال کی قید یہ سب وقتی مسائل ہیں دو تین سال کے ایشوز ہیں مجھے یہی لگتا ہے دو تین سال کے بعد ان کے معاملات سیٹل ہو جائیں گے پھر جس طرح نواز شریف کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی وہ سب ختم ہو گئی اب وہ پرائم نیسٹر بننے جا رہے ہیں یہ پھر تین چار سال بعد اسی میوزیکل چیئر میں ہو سکتا ہے اسے پہلی یہ پھر پاکستان آرمی کی مدد سے چلے جائیں گے الیکشن میں ایک دفعہ خود کھڑے ہونے کے لیے اب تو ان کو ناہل قرار دیا نا ان کی ناہلیت بھی ختم ہو جائے گی تو یہ ایک میوزیکل چیئر ہے پاکستان کی پولٹیکس میں جس میں یہ جو سزائیں ہوتی ہیں یہ صرف دباؤ کے طور پر پاکستان آرمی کی طرف سے استعمال ہوتی ہیں اور جب پھر حالات بدلتے ہیں تو تھری سکسی کے ڈگری پر ہی بتل جاتی ہے پولٹیکل کلچر جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے یعنی روایات سے ہمارا ہر کلچر روایات سے ڈیویلپ ہوتا ہے تو یہ آپ یہ اسٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو میں سمجھ سکی ہوں کہ یہ کلچرل روایات جو پاکستان کی جتنی سٹرونگ غلط قسم کی ڈیویلپ ہوئی ہیں یہ ان کے اوپر تڑکا ہے کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں مطلب وہ تڑکا بھی ہے لیکن یہ پاکستان کی روایات کا معاملہ بھی نہیں ہے یہ پاکستان میں اپورچنزم کا جو جرنی ہے ایک روایات ہوتی ہے پوزٹیک چیز یہ اپورچنزم کا جرنی ہے جو پہلے دن سے چلا تھا پاکستان بنتے ہی اور آج تک یہ جرنی اسی طرح چل رہا ہے چلیے واپس آتے ہیں امریکہ کی طرف امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن حماس کی طرف سے چھیڑے جانے والی جنگ کے بعد اوپر تلے میڈلیسٹ کے دورے کر رہے ہیں کیونکہ جنگ اب اسرائیل گزہ کی سرحدوں سے باہر نکل کر یمن اراک اور سریعہ تک پھیل چکی ہے ایران بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے کیا میڈلیسٹ کی جنگی صورتحال کو آپ مزید یہ وہی سوال ہے پھیلتا بڑھتا بگڑتا یا کس ڈریکشن میں جاتا دیکھتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ میڈلیسٹ کی صورتحال کمپلیکس ہو گئی ہے اور یہ کمپلیکس ہونا تھی کیونکہ حماس نے جس طرح کی بربریت اور ٹیررزم کی تھی حماس کا مقصد یہی تھا کہ سعودی عرب کسی طرح سے اسرائیل کے ساتھ میز پہ نہ بیٹھے اگر سعودی عرب اسرائیل میز پہ بیٹھ جاتے تو اس ریجن میں کافی پیس آ جانا تھا پیس حماس کو اور جو وہاں کی جہادی گروپس ہیں ان کو سوٹ نہیں کرتا اب یہ بگڑتے بگڑتے ظاہر ہے حماس کی اس خوفناک ٹیررزم کے بعد اسرائیل کی جو خوفناک جنگ ہے وہ چلی پچیس چھبیس ہزار فلسینی اب تک مارے جا چکے ہیں اور اس سے اب اتنا ان ریسٹ میڈلیس میں بن چکا ہے کہ خود سمجھ نہیں آ رہی جی سی سی کنٹریز کو بھی کہ کس طرح اس معاملے کو تھنڈا کریں قطر کوشش کر رہا ہے کیونکہ قطر کائنڈ آف میڈییٹر بیٹھین ویسٹرن ورلڈ ان حماس سعودی عرب بھی اپنا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دباؤ ڈال رہا ہے اسی لیے اوپر تلے دورے کر رہے ہیں ٹانی بلینکن پھر وہ گئے ہوئے ہیں آم میڈلیس میں آم اسرائیل بھی گئے آم سعودی عرب بھی گئے سب ہی سے مل رہے ہیں وہ وہاں پہ یمن کی صورتحال بڑی خطرناک ہو گئی کیونکہ یمنی ہوتیوں نے ریڈ سی پہ آم ایک طرح سے بدماشی بڑھا دی اب بہت بڑھا دی ہے پہلے بھی وہ کرتے رہتے تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جب تک اسرائیل سیس فائر نہیں کرتا اسرائیل کہتا جب تک مجھے یہ ہمارے جو ایک سو کچھ لے گئے ہیں کیپٹیوز یرگمالی جب تک وہ واپس نہیں ملتے ہم سیس فائر کی بات نہیں کریں گے تو ہوتی حملے کر رہے ہیں اچھا ہوتیوں نے اپنا حملہ جو ہے نہ بڑھا کے امریکیوں پہ بھی بڑھا دیا ایون بھارتی جہازوں پہ بھی کیا ہے اور بھی ایون چائنا کو بھی کنسن ہے ایون تھوڑا بہت رہیہ کو بھی کنسن ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ٹریڈ کا راؤٹ ہے ریڈ سی جو مطلب ایشیا سے ہوتا ہوا میڈل ایس میڈل ایس سے ہوتا ہوا وہ یورپ کو کنیکٹ کرتا ہے تو اس ساری صورتحال میں اب معاملہ کافی گمیر ہو گیا اب اس معاملے میں شدت پچھلے ہفتے تب آئی جب جارڈن کے اندر امریکی بیس پہ حملہ ہوا اور اس سات اکتوبر سے شروع ہونے والی جنگ کے بعد پہلی بار امریکی فوجی تین امریکی فوجی مرے تین درجن کے قریب زخمی ہوئے یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا تھپڑ ہوتا ہے امریکہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا چونکہ امریکہ میں ویسے بھی یہ الیکشن کا سال ہے اور بائیڈن پہ ویسے بھی بہت دباؤ ہے اور امریکی عوام کا پھر بہت دباؤ آ جاتا ہے تو پھر ورلڈ وائیڈ بھی امریکہ کا امیج جو ہے نا وہ بہت خراب ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مدیش سب سے بڑی طاقت پاورفل اور وہ اپنے اس اس کے بیس پہ حملہ ہو گیا اب غالباً اس سنڈے کو امریکہ نے یمن کے اندر بہت سارے حملے کی ہیں کوئی سترسی حملے کی ہیں اور وہ اپنی طرف سے بدلہ لینے کے چکر میں جو ان کے ہوا تو ظاہر ہے امریکہ کو بھی تو اپنی عوام کو اور پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہم بھی بڑے پاورفل ہیں اور بار بار وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی جواب نہیں بھی دیتے جی جی دفعہ تو دراصل ہم صحیح وقت کا ویٹ کر رہے ہیں صحیح وقت کا ویٹ کر رہے ہیں تو بارال وہ انہوں نے جواب دیا ہے لیکن وہ اب یہ ٹیٹ فور ٹیٹ چلتا رہے گا ٹونی بلنکن جو وہاں گئے ہیں وہ اسی ٹیٹ فور ٹیٹ کو روکنے کے لیے کم کرنے کے لیے یا سیز فائر کے لیے گئے ہیں اور یہ صورتحال بہت گمبیر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈل اس کی جنگی صورتحال اگر قابو میں نہ آئی کیونکہ دوسری طرف یوکرین اور روس کی صورتحال قابو میں آتی نظر نہیں آ رہی اور وہ آئی گی بھی نہیں دوہزار چوبیس کے آخر تک نہیں نظر آئی گی آپ کو اور مجھے قابو جب تک امریکی الیکشن ہو نہیں جاتے اس کے ریزلٹس نہیں آ جاتے سو آپ ایک بات بتائیے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی آپ نے جس کو ٹچ کیا کہ کیا یہ الیکشن ریلیٹڈ معاملات ہیں مجھے لگتا ہے یہ معاملات ہاتھ سے نکلتے نظر آتے ہیں الیکشن ریلیٹڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ امریکہ میں جو بھی نئی سرکار بنتی ہے جو بھی نیا پریزنٹ بنتا ہے وہ دنیا پہ بہت اثر رکھتا ہے اب چونکہ اس وقت لڑائی نظر آ رہی ہے بائیڈن اور ٹرمپ کے بیچ اگر ٹرمپ الیکشن لڑ پائیں گے تو نیک ٹو تنک مقابلہ ہے بلکہ اس وقت کے پولز کے مطابق ٹرمپ کا پلڑا باری ہے اگر فرض کیجئے ٹرمپ الیکشن میں آنے کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں الیکشن میں وہ جیت بھی جاتے ہیں فرض کیجئے فرض کیجئے تو روس کو یہ امید ہے کہ کیونکہ ٹرمپ روس کے ولادی میر پیوتن کے اتنا خلاف نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو وہ یکرین کے اتنا حق میں نہیں ہے تو روس کو یہ امید ہے کہ پھر جنگ سے ایگزٹ سٹریٹیجی نکل آئے گی حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ روس کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اگر ٹرمپ جیت بھی جائیں فرض کیجئے تو ان کی مرضی کے مطابق کچھ ہو جائے گا کیونکہ ٹرمپ بھی اس وقت وہ کچھ کریں گے جو اس وقت پینٹاگون چاہے گا جو امریکہ کا ڈیپ سٹیٹ چاہے گا تو لیکن ٹرمپ کا بھی ان پہ اثر ہوگا پینٹاگون کا ٹرمپ پہ اثر ہوگا اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو یہ بڑے کامپلیکس ایشیوز ہیں اور اس لیے پھر وہ روس یہ دیکھتا ہے کہ اب دو سالوں سے جنگ جا رہی ہے ایک سال اور جنگ جا رہی رکھیں گے ہو سکتا ٹرمپ آ جائے ہو سکتا ٹرمپ کی پالیسیز ہمارے لیے تھوڑی سی فیوریبل ہوں اور ہمیں بھی جنگ سے نکلنے کی کچھ ایگزٹ سٹریٹیجی مل جائے تو یہ سارے کا سارا سین ہے جو اس وقت چل رہا ہے لیکن سردست ابھی تو یہ سال ختم ہونے میں ایک پورا سال پڑھا ہے سردست تو ایک سال کی جنگ کی کسٹ ہی کو سو ڈیٹھ سو بلینڈ ڈالر ہے اور کئی ہزار جانے ہیں اور یہ در روش یوکرین کا مسئلہ ہے ادھر یہ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں مطلب ہزاروں فلسطینی مر رہے ہیں سینکڑوں آہ اسرائیلی فوجی مر رہے ہیں اور بلینز ان بلینز ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے پوری دنیا میں تھردھلی مچی ہوئی ہے اور ٹونی بلینکن اگر آہ مطلب یہاں امریکہ میں واشنگٹن میں بیٹھ کے وہ اب آہ شیمپین تو پینے سے رہے اب ان کے لیے یہ آہ یہی ایک مشکل ٹاسک ہے آج کا بلا تکلف شو کرنے کا اور اپنی بلا تکلف رائے دینے کا بہت بہت شکریہ آج کا بلا تکلف شو طاہر گورو اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پی پال یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی